بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راو کمر رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا سبا کاموز اور دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کریں گے یہ واقعہ خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو زیب و زینت کے لیے نمازوں کو قضا کر دیتی ہیں یا نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں اپنے سجنے سورنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں ان کے لیے یہ ایک سچا اور سبا کاموز واقعہ ہے دوستو ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی اثنا میں اس لڑکی نے عشاء کی آزان سنی اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تم پاگل ہو مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناو سنگھار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کرلوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے وہ تمہارا مزاک اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ ہوتر گیا لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا جی ہاں وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا اس کی زندگی کا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اللہ عزوجل نے اسے اس حالت میں سجدے میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر ہم میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا یقینا نماز کو ہی چھوڑ جاتا جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرما برداری اسی کی ہے دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کو جس نے پیدا کیا اور مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا بھول جانا سب سے بڑی بیوکوفی ہے اسلام میں ہر جائز فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے اور آرائش و زبائش انسانی فطرت میں داخل ہے اور عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے اسلام نے آرائش و زبائش کی اجازت ضرور دی ہے لیکن اس کی حد مقرر کر دی ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو زیب و زینت کے چھوڑنے پر نقیب فرمائی تھی اور ابو دعو جریف کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تھی عورتوں کو رنگین اور ریشمی کپڑے سونے چاندی وغیرہ کے زیورات پہنے کی اجازت اسی کے پیشے نظر دی گئی ہے کہ یہ ان کے حسن کو دوبالہ کرتی ہیں اسلام نے عورتوں کو بننے سنورنے اور آرائش و زبائش کی اجازت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے دی ہے آج کل عورتیں اسی اجازت کا غلط استعمال بلکہ ناجائز استعمال کرتی ہیں کہ بجائے شوہر کے دوسروں کے لیے بنتی سمرتی ہیں شوہر کے سامنے گھر میں ایسے کپڑے اور ایسی حالت بنا کر رکھتی ہیں کہ جیسی کوئی خادمہ نوکرانی ہے اور باہر گھومنے کے لیے جائے تو حسن کی پری ہے حرانکہ گھر میں رانی و ملکہ کا لباس ہوتا تھا اور باہر کے درندوں اور بھیڑیوں صفت انسانوں سے بچنے کے لیے سادگی اختیار کرنا تھی جو عورتیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس اور آرائش و زبائش کرتی ہیں ان کے لیے ثواب بھی ہے اور جو عورتیں اس کے برعکس کرتی ہیں ان کے لیے گناہ ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی اور دوسرے بال لگوانے والی اور گونڈنے والی پر لانت فرمائی ہے ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اللہ کی امانت اور اس کی تخلیق کا معذر ہے جس میں خود ساختہ تبدیلی اللہ کے نظام میں دخل ہے گویا یہ عورت مسنوعی اور بناوٹی حسن کو پیدا کر کے اور بالوں اور گالوں کو اور جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے اللہ سے شکوا کرنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا بنانا تھا ویسا بنانا تھا ناؤذب اللہ آپ نے جو کمی رکھی تھی ہم اس کو صحیح کر کے پیش کر رہے ہیں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لانت ہے اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے اور لانت ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے آج کل لڑکے اور لڑکیاں فیشن کے نام پر ایسے لباس پہن رہے ہیں کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کسی نمازی، حاجی، دیندار، مبلغ و عالم کے گھر سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں نکلتے ہیں جب ان کو توجہ دلائی جائے تو وہ بہانہ بناتے ہیں کہ آج کل کے بچے اور بچیاں مانتے نہیں ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اب کیا ان کو ماروں آپ مخلوق کا مو بند کر سکتے ہیں اور ان کو خاموش بٹھا سکتے ہیں لیکن کیا خالق کے پاس آپ کا یہ بہانہ چل جائے گا بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اصل ذمہ دار ہیں کپڑوں کے لیے رقم کون دیتا ہے بازار جانے کی اجازت کون دیتا ہے اس میں قصور ذمہ داروں کا ہے اور آخرت میں اس کی پوچھ گوچ بلکہ یہ سنگین جرم کبھی معاف بھی نہیں ہو سکتا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں کاہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت والوں کی پوچھ گوچ ہوگی آج کل گھرانوں میں چھوٹی بچیوں کے بال کٹے جاتے ہیں جسے بیبی کٹ کہتے ہیں یہ بھی اسلام میں حرام ہے اور بچوں کو ناچنے والوں کے لباس پہنائے جاتے ہیں غرارے وغیرہ اور اوپر سے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ابھی ان کے کھیلنے کے دن ہیں بچے ہی تو ہیں یہ لڑکوں کی مشابعت والا لباس بھی شریعت میں حرام ہے اور اس پر آج گرفت نہیں کی گئی تو بڑے ہونے کے بعد اس عادت کو چھڑانا ایسا ہی ہے جیسا کہ بچے کا دودھ چھڑانا اور یادت اس کی کالج وغیرہ میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایک اور گناہ گھرانوں میں غیر محسوس طریقے سے فیشن کے نام پر داخل ہو رہا ہے کہ مسلم عورتیں اور لڑکیاں ناخن پالش کی عادت ہوتی جا رہی ہے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے عورت و لڑکی کا غسل نہیں ہوتا یعنی وہ پاک نہیں ہوگی جب تک کہ پالش کو کھرچ کر نکال نہ ڈالے کتنی عورتیں ہیں کہ ہمیشہ نہ پاک زندگی گزار رہی ہیں نہ ان کا وضو ہوتا ہے نہ ان کا غسل اور نہ ان کی نماز لہٰذا اس مسئلے پر فوری توجہ دے کر نیل پالش کی لانت و نہوست سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو شادی کے موقع پر اس قسم کا میک اپ کیا جاتا ہے کہ جس میں نیل پالش کا ضرور استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایسی غواتین جو نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں تو نہ ان کا وضو ہوتا ہے نہ ان کا غسل ہوتا ہے علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب احکام النساء میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت کسی بھی دوا اور تیل وغیرہ سے اپنے چہرے کو اس لیے ملے تاکہ رنگ ساپ ہو اس پر لانت ہے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی جو جلد کی مالش کرتی ہیں اور کراتی ہیں اب غور کیجئے کہ یہ بیوٹی پالر میں گال ناک آنکھ حلک تھوڑی اور گردن کے اوپری حصے پر تیل یا کریم لوشن سے مالش کی جاتی ہے اور رنگ کو نکھارنے اور جلد میں چمک پیدا کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے یہ عمل چرن درست نہیں ہے اگر ہونٹوں کی ساخ تبدیل کرائی جائے تو یہ عمل بھی ناجائز ہے اکثر سرجری کی ذریعے یا دیگر ذرائع سے اس میں حسن پیدا کرنے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں بھی تغیر خلاق الآزم آتا ہے جو ناجائز ہے جس کی کسی بھی حصے پر مسنوئی تل بنوانے میں اوزار کا استعمال جسم کو آگ میں گرم کر کے داغے جانے اور کسی نوکدار چیز سے زخم بنا کر اس پر سرما یا صفوف بھر کر کوئی نشان تل بنوائی جائے تو یہ شکل بھی ناجائز ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیٹو وغیرہ بنوانا بھی جائز نہیں ہے ماضی میں مہندی کا استعمال عورتیں ہاتھوں اور پیروں میں کرتی تھی لیکن آج کل پیٹ پیٹ زیر ناف اور گھٹنوں کے اوپر لگائی جاتی ہے اور مہندی کے ڈیزائن بنا کر ان حصوں کی نمائش کی جاتی ہے تقریب میں ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس میں یہ نقچ و نگار کی جگہ کھلی ہوتی ہے بیوٹی بالن میں یہ کام اکثر مرد انجام دیتے ہیں لیکن اگر عورتیں بھی یہ کام کریں تو ان حصوں کا عورتوں کے سامنے کھولنا اور نمائش کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں جس طرح ایک لڑکی شادی کے دن بھی اپنے میک اپ کی پرواہ کیے بغیر نماز کے لیے وضو کرنے گئی اور جب نماز ادا کی تو آخری سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی اور کیا خوبصورت وہ موت ہے کہ اس کی سجدے میں موت آئے زندگی کب کس کی کہاں کس وقت ختم ہو جانی ہے زندگی کی شام کہاں پہ ہو جائے کسی کو علم نہیں ہے اس لیے اپنے دنیاوی گاموں کی وجہ سے کبھی بھی نماز کو قضا مت کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو اور آپ پر ایسا کوئی وقت تاری ہو یا آپ ایسی حالت میں ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے تو ہماری تمام خواتین اور بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ نماز کے اوقات میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نماز کے رہ جانے کا خدشہ ہو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو سب کو اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ